کیا اللہ کے علاوہ کسی نبی ولی یا مولا علی علیہ السلام سے مدد مانگنا شرق ہے یا جائز ہے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح کیا جائے گا کیا اللہ کے علاوہ کسی نبی ولی یا مولا علیہ السلام سے مدد مانگنا شرق ہے یا جائز ہے اس بات کو سمجھنے سے پہلے آپ کو ظاہری اسباب اور گیم میں مدد کے درمیان فارق کو سمجھنا پڑے گا کہ ظاہری اسباب اختیار کرنا اور چیز ہے اور گیم میں مدد کے لئے اللہ کو پکارنا اور چیز ہے قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے یہ اللہ کے سیوہ ایسی چیز کو پکارتا ہے جو نہ اسے نقصان پلچائے اور نہ فائدہ دے سکے یہی تو پہلے درجے کی گمراہی ہے اللہ کے علاوہ کسی نبی ولی یا مولا علیہ السلام سے مدد مانگنا یعنی دعا میں مانگنا گیم میں مانگنا ناجائز و احرام ہے اب یہ شرق ہے یا نہیں یا پھر کس حد تک شرق ہے یہ مانگنے والی کی نیت کے اوپر منحصر ہے احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں دعا مانگنا عبادت ہے جبکہ عبادت صرف اللہ کے لئے ہے تو لحظہ دعا میں اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور ہستی کو پکارنا چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ علی ہو چاہے وہ ولی ہو خالی ساتا شرق ہے اب ہمارے دلوں میں شیطان وسوس سے یہ ڈالے کا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار نہیں ہے مولا علیہ السلام کو اختیار نہیں ہے اختیار ہو یا نہ ہو یہ بات کی بات ہے دعا میں اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا ہی نہیں جا سکتا علماء اکرام عوام کو اس معاملے میں بری طرح سے گمراہ کر رہے ہیں جب بیمار ہوئے تو ڈاکٹر کی مدد چور آ جائے تو پولیس کی مدد چندہ لینا ہو تو بندوں کی مدد ہر ایک دروازے پر جاتے ہو لیکن انبیاء اکرام علیہ السلام کے دروازے پر جانے سے منع کرتے ہو میرے بھائیوں یہ تو اسباب ہیں جیسا کہ قرآن کریم میں ہے نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو یہ تو زہری اسباب ہیں آپ کو اس بات کو سمجھنا پڑے گا زہری اسباب اور چیزیں یہ کافر سے بھی ہو سکتے ہیں لیکن گیہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی سے مدد کیلئے پکارنا اور چیزیں ہیں گیہ میں مدد صرف اللہ ہی سے ہے کسی اور سے نہیں لیکن زہری اسباب ہم کسی سے بھی اختیار کر سکتے ہیں ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار ہے یا نہیں مولا علیہ السلام کو اختیار ہے یا نہیں یہ بات کی بات ہے ہم نے ان ہستیوں کو ان مبارک ہستیوں کو گیہ میں اللہ کے سوا مدد کے لئے نہیں پکارنا اگر ہم پکاریں گے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی گستاک ہی ہوگی مولا علیہ السلام کی ہی گستاک ہی ہوگی تو لہذا ہم نے ان کو گہ میں دعا میں مدد کے لئے نہیں پکارنا بلکہ ان کا وسیلہ اختیار کر سکتے ہیں ان کے مزارات پر جا کر عجر کما سکتے ہیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل بٹن کو دبانا بلکل بیمبولی ہے گا